اور پہاڑوں میں جو مقام جو ہے کیٹو کا ہے اور جو پہاڑی سے سے بجو مقام کوہ امالیہ کا ہے بے کوئی اسی طرح جو خطابت ہے اس میں وہی مقام علامہ ناصر مردی صاحب کا ہے اپنی مثال آپ ہیں خوشبو میں لٹاتے ہیں مسکرارتیں بکھیرتے ہیں آپ کی آپ نے اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کلیپنگ کرنی ہے لیکن آپ نے اتنی انچی عواز میں سبال اللہ کہنی ہے کہ یہ عرف والا جائیں گے تو عرف والا تک ہی آواز جائے آپ نے باوہ جو لن پڑھنا ہے سبحان اللہ لجی مائک جو ہے وہ علامہ ناصر مردی صاحب کے سبول موضوع سلامی نظرات نزلہ علا محمد وحوالحق بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے جو لوگ کہتے تھے کہ پرائیویٹ سکول یہ بنیابی تعلیم دینے والے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ آشنا نہیں کرتے ان کی تربیت نہیں کرتے یہ میں نے گاؤں گاؤں کہتے لوگوں کو سنا مجھبی ایلیا جو تعلیم کرائیویٹ کا ان میں یہ بات پھیلائی گئی مگر یہ زارہ سکول سسٹم اس میں آ کر مجھے یہ بڑی محبت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ محفلہ جنابی محفلے اس میں کراعت ہو یا محفلے ناعت ہو اور اس میں مقابلہ ہو اور ہو بھی پرائیویٹ سکول تو یہ تمام مدارس کے لیے پیغام ہے دپالپر میں کہ اکیلہ آپ ہی محفلے ناعت نہیں کرا سکتے ہم بھی کرا سکتے ہیں اور ایک بات یاد اور رکھ رہاں یا حکومت سے بھی یہ میں اپیر کرتا ہوں کہ جس طرح نیزہ فینکنے والے کی آپ نے اصلاف سائی کی ہے اپنی جیب سے نہیں ہماری جیب سے وہ بولو دے سے نہیں جنہیں میرے چانم مکھن بیٹھے نے کسی تھوڑا جو ہلو جو لو پھیری میں گفتگو کرنی ہے نا ویسے بھی جتنے یہ نیو چاند ہیں یہ ہمارے آنے والے ملک کے معمار ہیں اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں ہکلا برادری اور شہر کے سیاستانوں کی پینل میں نے دیکھا ہے مختلف ٹیٹاگری سے نمائندگی ہے میں سب کو اپنی طرف سے اسکول میں ویلکم کہتا ہوں شیافی برادران میں بیٹھے ہیں تو جس طرح لیزہ پھینکنے والے کی اوصلہ اوزائی کی پاکستان جو ہر بندہ کہہ سکتا ہے میرا ہتتانگے پر عرشن ندیم نہیں کہہ سکتا ہے سبہان اللہ جو دیکل مال پڑا ہے اب میں سوال کرتا ہوں کہ اس کو اتنا نوازہ گیا ہے تو جو بچہ قرآن مجید میں ٹاپ کرے لاکھ میں ٹاپ کرے کبھی حکومت کو یہ خیال آیا کہ میں اس کو بانے صدر میں بناوں وزیراعظم ہاؤس میں بناوں یا پی ایم صاحب سیمنٹ کلاب بلائیں ادھر تو خیر کوئی جا ہی نہیں سکتا ان کا ایم پی ای نہیں جا سکتا تو بچے کیسے جائیں گے یہ دیکھیں نا حقیقت کی جو بات ہوتی ہے نا وہ بزدار کئی دور تھا کہ اس کے دور میں اس کے کمرے میں ہر کوئی جا سکتا تھا مگر آپ کو کونچی استینیوں کی حکومت ہے تو یہاں چھوٹے چھوٹے لوگ دوسری نہ جاتے تو میں آپ کو پیل کرتا ہوں کہ سکول کے سٹیج سے آئی سلوکیوں کہتا ہوں کہ بچوں میں میں نے ناک میں مقابلہ کرایا اور اس سکول کے ٹریکٹر صاحب اور پرنسپل صاحب کو میں سلوک کرتا ہوں آئی سلوکیوں سارجی کہ آپ نے بچوں میں یہ ذوق قیدہ کیا کہ آپ نے ناک میں ٹاپ کرنا اور حرم انشاءاللہ آپ کو اپریشیٹ کرنے گے تو جتنے یہ چند ہیں یہ سکول کے تقریب ہیں آپ کے ماں باپ تک یہ میرا پیغام جائے کہ اس سکول سسٹم نے آپ کے بچوں کو بہترین سنا خانے رسول بنایا بہترین کاری بنایا تلاوت کرتے ہیں یہ بچے تو اور اتنی محبت دیئے ان بچوں کو کہ آج اس مقابلے کی سلانہ تقریب ان کے کالج سکول میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں میں ایک بات ضرور کروں گا سکولوں میں یہ سسٹم ہے کہ بچے کو کہتے ہیں یہ کام کر کے آنا ہے بچہ کہنے سے نہیں سکتا بچہ سننے سے نہیں سکتا بچہ آپ دیکھنے سے سکتا ہے استاد جو لکھتا ہے وہ بچہ پڑھ لیتا ہے اس کو اپنے دماغ میں سیو کر لیتا ہے ہم چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے سکول میں روز آج ہی چھوٹی کے بعد ہمیں استاد کہتے ہیں ملا لکھو تکتیاں لکھو ہونتے شہر ملیہ دی جہاں تکتیاں چھوٹگی ہے ساڑھے دور دے اندر سب تو گہری دوستی ہوتے نہ لندی سی جیدی تکتی ساڑھی تکتی نہ لاکھے کھڑی ہوں دی سی بھی ادر ہو سکتے ہیں ادر ہو سکتے ہیں وہ اینجی ہے نا وہ مادل آخری جیدے ہی بیٹھے ہیں نا ہی آخری ہیں ساڑھے تو بعد کام زیر ہو سارے سلیٹا آلے بھی کتم ہار چیز ہونتے ڈیجیٹل سلیٹا آلے ہیں ہار چیز ٹچ مو بیل ہے تو بولو اور جتنے بیٹھے ہیں بچے میں دیکھتا ہوں نتوہ دے ٹچ پتوہ دے ٹچ گوڑا ہے دے ٹچ کالا ہے دے ٹچ ماسٹر ہے دے ٹچ محلوی دے ٹچ پرینسیپل ٹچ جانچے دے ٹچ وکیل ہے دے ٹچ صدر ہے دے ٹچ سیکھلی دے ٹچ وزیر اللہ ٹچ وزیر آدم ٹچ آن نبی چننے او تے تاران سارے ٹچ انہا جاندہ ہوئے چننہ مبہل نہ ٹیچ ہوئے قدی قرآن نہ ٹیچ ہوں دے ناک نہ ٹیچ ہوں دے تُسی بھلی ہو جائے مگر ہر کفا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے دنیا سے کھائچیں میں اپنے چننہ دی بجودگی اے چھوٹ چھوٹی چان جنے نے مبہلتے لے کے گھیمہ کھیڑ دینے کیا کرتے میں آپ کو سمجھانے لگا کہ بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے ادھر آسپوٹل میں مجھے بلایا کس نے کہ ہمارے بچے کو کسی جن نے کسی بھود نے چڑیل نے آ کے بات کرتا جو استاد بچوں کی نیچر کے قریب جا کے بات کرتا ہے نا وہ استاد مقبول زمانہ بھی ہوتا ہے اور بچے اس کے دیوانے بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے اس استاد سے پڑھنے اس کا پردر ہماری کلاس میں ہو کیونکہ وہ بچوں کی سائکی کو سمجھ جاتا ہے اب حکومت کی ایک عجیب پلیسی آئیے کہ پورے بارے استادوں کو کہتے ہیں تم دوسرے زلوں میں جاؤ بھئی استاد کا کتنا کھانا پینات کتنی کس کی تنا ہوتی ہے نہ اس کو ٹی اڈی اے ملتا نہ اس کو اتنے لاؤس ملتے نہ ہوس نہ بھی اللہ لاؤس ملتا ہے وہ اپنا چھوٹا سا مکان سکول کے قریب بنا کر ساری زندگی وہاں ہی گزار دیتا ہے اور ہم وزیر اعظم بند کے وزیر اللہ بند کے جناب اے سی ڈی سی بار کے صدر بند کے استاد کے آگے سے چھون کر گزرتے ہیں لینڈ کروزر بی اے ٹی ایکس ٹی ڈر فورچن اور بی ام ڈبلیو کوورنگ آوڈی الٹس کلٹس رینجر ورل ایک سی جی ایک سی مہرکن کیا سپوٹ جانس ویٹ ٹیوٹا کرولا میہ پہ یہ ساری گاڈیوں پہ بیٹھ کے ہم استاد کے پاس سے گزرتے ہیں میں مریم صاحبہ سپیل کروں گا کہ یہ پلیسی واپس لی جائے کہ استادوں کے ایک زلے سے دوسرے زلے میں بھیجا جائے یہ کون سے کسی اتنا پیالے ادارے میں افسر ہے جن کے سین سے کریپشن ہوتی ہے یہ تو خود سب سے یتین میگما ہے ان کے ہاتھوں سے چندہ جی بنائے ہوئے مینا جی پوتے زیر ادم ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں یہ وہی کے وہی رہ جاتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کہ کہتا ہوں اس پاکستان میں سب سے مظلوم طبقہ تو وہ اساذہ کا ہے جو اپنا حق لینے کی اپنی شکرطوں کے آگے سڑکوں میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہمیں بڑاپے میں ہمارا حق دیا جائے تو میں یہ پوائنٹ اس لیے اٹھایا ہے جتنے بیٹھے ہیں آج پاکستان میں اساذہ کی بدولت ہم ہم سب کچھ ہے اساذہ میں نات راستے تو ہم کدھ رہتے ہیں تو میں ان بچوں سے امید رکھتا ہوں جس استاد نے تمہیں نات کی تیاری کرائی ہے جس استاد نے تمہیں تلاوت قرآن میں تلاوت کرائی ہے جہاں کبھی زندگی میں ملے تو کھڑے ہو کر آئی سلوٹ یوں کہنا کہ اگر ازارہ سکول سسٹم کی امارت کے قریب سے گزرو تو اس امارت کو سلوٹ کر کے گزرنا کہ ادھر سے آپ افسر بڑھن کے نکلے تھے اگر ادھر نہ پڑھتے یہ عام امارت نہیں جس طرح پوری دنیا بھی خانہ کابہ ایک امارت ہے مگر وہ عام امارت نہیں اس میں گلاب ہے دنیا کو بتایا جاتا کہ عام کمرہ نہیں عام امارت نہیں اسی طرح دپال مور میں اور بھی پڑی امارتیں ہیں مگر جس میں دینی تلیل دنیاوی تلیل جس میں استقبل کی اویرنس ملتی ہے وہ خواہ پرائیورٹ سکول ہو خواہ سرکاری ہو کسی بھی قسم کی ایکیڈمی ہو جس سے تلیل ملتی ہو نور ملتا ہو اس کو سلوٹ کیا کرو کیونکہ قسمت نوے بشے تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے وہ بچہ گر گیا چھت سے وہ دے ماں پہنے میں مولوی صاحب دھام کرو میں ٹھیک ہے جو تجھے میں کچھ دبوں میں دھام کر دیں بندے کہیں مولوی پہلو کر لیں دے میں چیدو پہ ہے ساڑھے گل آجننا کو دھو اثر شنو ہو جائے ساڑھی قوم ہے کوئی مخت فوق مار دھوے نا اے تکاڑھا کو تیچر جڑھا سب تو زیادہ قرآنم جید پڑھے انہوں مونے جاگے کہیں نا ساڑ جی منس دیردہ دھام کر دو استاد دھام کر دھوے گا نا تے انہوں اثر نہیں چھتی ہو نا ہاں استاد کوئے نا بتر منو لیا کچھ لاک میں دھام کرنا پھر چھتی اثر ہو ہمارا کنسیفٹ ہے نا مہینسٹ بنا دیا گیا ہے کہ پیسے لگو تے پڑھ لے بلے اچھا پھر چیدے بھوتے لگو بھی نا کونہ اثر بھوتا ہے یہ ساکی ہے نا ساکی جیدو پتر تاں دینے پہ پھر لگے گا پتا اے دست بالا نکل دیئے نا میں ان استادوں کی مجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں آئے ہوں سکول میں میں سازہ کی اور طلبہ کی اس طرح سے تربیت کروں کہ ان کو آنے والے وقت میں اس چیزوں سے کوئی فیدہ حصر ہو وہ بچے کے پاس مجھے لے گئے ہسپیٹر میں نے ان کے ماں باپ سے پوچھا بھی یہ کیا دیکھتا ہے کہتے ہیں ڈوری مون سپر مین یہ دیکھتا ہے میں اس کے پاس کھڑا آ گیا ایسے انہوں نے سمجھا مولی صاحب تام پڑھنے لگے میں کہا میرا چاند میرا مکھن میری ملائی آپ کیا دیکھتے ہیں کہتا ہے میں سپر مین دیکھتا ہوں میں کہا چھنام کیسے لگائی کہتا ہے میں اس میں شکتی آگئی میں نے چھنام لگا آپ اس بچے کی اندر ونی باپ میں نے نکالی ان کے ماں باپ کے سامنے ڈاکٹر سہبان وہ سار پکڑ کے بیٹھ گئے لگ مولی صاحب نے سارا کامیال کرتا ہے میں کہا انہوں کوئی جیمنی چمڑے آجرا مبیل لائے کے دیکھتا ہے ایٹوری مون جو سپر مین دیکھتا ہے بچہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے جو ایکشن دیکھتا ہے اس کا ری ایکشن دیتا ہے ہاں جی جس جگہ سے منع کرو بچہ وہ کر کے رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس تازہ اکرام کو بچوں کو بلیک گوڑ پر لکھے دکھانا چاہیے تاکہ بچے کے دماغ میں کچھ چیزیں بولنے سے بچے کے دماغ میں سیو ہوتی ہے کچھ دیکھنے سے ہوتی ہے کہا کی کیسے کی کیسے بڑھانا یہ بچہ بلیک گوڑ سے دیکھے گا تو بڑھائے گا لکھا ہوگا یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں میرے چند استاد اب کلاس میں آیا ہے اگر آتے ہی کلاس کے پیرن بے سب سے پہلے صرف ایک منٹ کی تلاوت کرا دے تو بچہ ساری زندگی سیکھ دے گا کہ میں نے اپنے ہر کام کی ابتداء میں تلاوتیں قرآن پا کرنا سب سے پہلے سب سے پہلے چالیس منٹ میں اگر وہی چالیس بچوں سے اگر کلاس میں سو اس نے تلاوت کرائی ہے بچوں کے ذن میں بیٹھ کے کہ میری ابتداء کلاس میں تلاوت سے ہوئی یہ گوکلا برادری سے میں سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کے جائز سہبان جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو یہ تلاوت کراتے ہیں پہلے میں نے آئی کورٹ میں جسٹس اپدر سمی صاحب کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے کہا مدنی صاحب آپ تلاوت کریں اور اس تلاوت کا مجھے پیدا پتا کیا ہوا وہاں میں ایک کیس میں پیش ہوا تھا تو مجھے کراس پرشن کی ضرورت تھی تو میں نے تلاوت کی ہوئی تھی تو وہ جائز صاحب نے جب پوچھا جسٹس صاحب نے کہ وہ چلان کی در ہے انہوں نے کہا جی وہ سممڈ ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ بس آپ نیچے جائیں ٹرائل میں تو میں فوراں بول پڑا وقیل چوپ میرا میں بولا میں نے کہا سارا پھر آپ ڈی ایس پی صاحب کے پاس تفتیشوں کو کہیں کہ میرٹ پہ کریں کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنا فیصلہ کاٹا نہیں ہے مگر آپ نے تلاوت کی ہے مجھے سکون ملا ہے کاٹو یہ بات اور لکھو ڈی ایس پی کو ڈریکشن دو کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ کریں اللہ کی قسم وہ میجے تلاوت کا اتنا فیدہ ہوا اگر وہ میرٹ پہ نہ کہتا تو ڈی ایس پی نے مجھے کہا تھا میں نے نیچے جو تفتیشی اُس کے ساتھ اتفاہ کر جانا ہے تو مجھے آج اس موقع پہ یہ بات یاد آ رہی کہ تلاوت اتنی عظمت والی چیز ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ تلاوتیں گرانے پاک کر دیں تو اللہ آپ کو عزتوں سے نواز دے دوسرا ستادہ ہے ایک منٹ کی دو منٹ کی نات رسول پر آ دیں یعنی جب کوئی اسلامیات کا پیرڈ ہو تو بچوں کو کہیں بھئی آج آپ نے صرف مجھے نات پہلے سنانی ایک بچے کی ڈیوٹی ہو سارا سنیں یہ کچھا تیکھنے سے بسم اللہ کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہاں بھی ایک میں جو مسئلہ یاد آ گیا کہ حضرت امام بخاری بیٹھے ہوئے ان کے پاس کلم اور سائی کی دواب تھی تو ان کے پاس سے ان کے گھر کی لونڈی گزری تو پاؤں لگا اور وہ سائی زمین پہ گھر گئے تو امام صاحب کہنے لگے تجھے نظر نہیں آتا تو وہ کہنے لگی آپ رستے سے سیٹ پہ بیٹھیں امام بخاری نے اسی خوشی میں اس کو عذاب کر دیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے بجائے اس کو چڑھنے کے آپ نے کہا کچھ بھی نہیں کہاں اس نے مجھے جو بات کی ہے میں نے برداش سیکھ کے نہ بہلا اس کو عذاب کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اس میری بین سے کچھ گیرا ہے یہی سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے یہی پرداشت کا ٹیم ہوتا ہے لکھاں بیر بیری لکھنے چارچندے پہ کچھے جیڑے پکن لال محمد کو ہوئی کھاندے پہ یہ چتنے بچے بیٹھے آپ بھی سیکھ لو کہ آپ کے یہ شلٹ ہے اس پہ کسی کی بھی سائی گرے تو آپ نے یہی کردار دا کرنا ہے جو میں نے کیا جو پرنسپل سب نے کیا ہے لقصان ہو جاتا ہے اشرف المخلوقات کی طبیر اللہ پرناشتی کرتا پرشتوں سے بہتر ہیں انسان ہونا مگر اس پہ لڑھتی ہے سبحان اللہ مگر اس پہ لڑھتی ہے اگر آپ نے صبر ہے تو جاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب چھنات پڑے تو صبر مکہ مدینہ میں ہو دنیا سے انسان کٹ جائے جس کی طریف کر رہا ہے کسی میں بس جائے جیسے لامہ صاحب نے کہا تھا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ لا مکمل ہے یہ سارا عمر پر نبت العزیز مجھے کہنے لگے حالانکہ جمعہ والدن میں نے جمعہ سپیلے کبھی کسی تقریب میں حسانی لیا کیونکہ میں جمعہ پڑا نہ ہوتا ہے مگر مجھے سکول ملا کہ کہتے ہیں سکول سے غریب ہے تو آپ لازمی آئے ہمارا سلانہ پروگرام میپلے نات کا آفتا ہے بچوں کے مقابلے کا تو میں یہاں آپ سے رویس کرتا ہوں کہ نہ جب پڑے تو آپ کا تصور حضور کی پارگاہ میں ہو کہ آپ کا نیان مکہ مدینہ میں ہو جنہی آلم نشہرہ تسینہیں لوکہ دیاں لکھ ٹھاراں ساٹھ ٹھار مدینہیں جب ہماری نگاہوں کا مرکز حضور ہوں گے تو جب ہم چالی کے قریب جائیں گے میں اس سال پانچ دفعہ گیا ہوں یہ چھٹی دفعہ لے اپنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو بندہ چاہتا ہے یہاں پتے مجاب یا قلعہ نے مالک نے ایتھے تاڑے دفعہ پورچے مربعہ نے مالک نے جب ہم کچھ یہ نہ آج کرنی گئے جب بھی کہیں ان کو بھی آج کرنی نہیں گئے وہ کہیں یہ اللہ نے بلایا نہیں اللہ انہیں پیل دے ناوے بھی قلعہ بہتے جا بھی اللہ انہیں تانوان کے کارکبے جب انہیں اینا مال دیتا ہے پھر مکہ مدینہ دیکھو سن دوزک ساڑ نی سکتی اس کلمن بھی دا پڑے آو پن کم نی والے داؤ یار می آو کل پا کلمے داؤ ہار می آو اینو دم دم نال پکار می آو اے نامن بینال جھڑے آو ساری تنینہ ویخ دی پھئیے چن شیر مدینے چڑے آو چاڑا مرشد سونا ار بیے چاڑا مرشد سونا ار بیے او دے جیان کوئی در دیے ساری تنینہ مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چونکے پھڑے آو ساری تنینہ ویخ دی پھئیے چن شیر مدینے چڑے آو سان دوز کساڑ نی سک دی اسا کلمن بھی دا پڑے آو پان کمنی والے داؤ یار می آنگل پا کلمے داؤ ہار می آو اینو دم دم نال پکار می آن اے نامن بینال جھڑے آو ساری تنینہ ویخ دی پھئیے چن شیر مدینے چڑے آو اور جملہ بڑا ایمانوال آئی منو اپنے مرائے پولگے نہیں منو اپنے بڑھائے پولگے نہیں رکھان دے اے یہ جو نکیبیں محفل تھے نا وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ کا ہو میں یہاں لکھ کے دیتا ہوں جس نے زندگی میں کبھی اونچی سبحان اللہ نہ کہا ہو نا جس نے کبھی بھی وہ سن لیں وہ میرے ہونٹوں پر ایک نام آنا ہے نہ اونچی سبحان اللہ تو بڑا ہی بات ہے نا وہ بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گئے مگر میرے ہونٹوں پر پہلے وہ نام سنیں گا میرے اتنی اونچی سبحان اللہ آئے گی کہ آپ سوچیں گے سکول کے دردوار میں اتنی سبحان اللہ آئی میرے ہونٹوں میں بس وہ نام آنا ہے اور مجھے یقین ہے اور سن لیں اگر آپ کی روح سے سبحان اللہ وہ نام سن کے نہ نکلے میں خطابت چھوڑ دوں گا درہا سنیں میں نے آپ نے بڑا ہے بھل گے نی لکھا دید تیری نو رول گے نی دوئے جنتاں والے کھل گے نی دوئے جنتاں والے کھل گے نی دوئے جنتاں والے کھل گے نی جد نام محمد پڑی آیا یہ ہر بندے کے اونٹوں پر سنونا اللہ کیوں آئی ہے اس کی رزن ہے حضور کا نام لینا ہے اور جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جنت کے دروازے پہ سنسر لگے گا یہ جیسے سنسر والی چھوٹیاں ہوتی ہیں سنسر والے دروازے ہوتے ہیں وہاں بھی لگے اللہ نے لگوا آئے اللہ نے کوئے سنسر کے اندر ایک نام سیف کیا ہے سوا لکھ نام آئیں گے بکارے گے ہمیں دروازہ کھولا جائے سوا لکھ نبیوں کے نام پہ جنت کا دروازہ نہیں کھڑے گا جب حضور کا نام آئے گا جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے یہ فرشتو پہ اللہ نے سیف کر آیا ہے کہ دروازہ کھولنا تو مصطفیٰ کی آواز پہ کھولنا ہے اللہ سے دعا ہے یہ ربیل اول کا پاک مہینہ ہے اللہ ہمیں اپنے حبیب کے نقشے قدم پہ چلائے نام جی جتنے چاند مکھن ملائی ہیں آپ کو میرا محبت برا سلام ہے یہ سکول کے بچے ہیں میرا چاند میرا مکھن میری ملائی سکول دا کام کر کے سکولے آئیں سکول دا کام کرنے چاند میرا بچے ہیں سکول دا کام کرنے چانده ملائی آئیں آپ کو ملائی آئیں موسیقی موسیقی